ہلو دوستو میں ہوں اسیم اکرامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیل ایڈیٹ چینل جی ہاں دوستو ہم بات کریں گے آج آپ کا جو ہے ٹی جی ٹی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو ٹی جی ٹی میں ہم یہ اس ویڈیو کو لے کا تین ویڈیو آپ کو دے چکے اس سے پہلے ہم آپ کا نوٹیفیکشن کے بارے میں بتائے تھے اس کے بعد سلیبنس کے بارے میں بتائے پھر پیپر ون پیپر ٹو میں جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکس کی ہیں آج بھی ہم جو جی اسٹوڈین کا میتھمیٹکس ہے اور جس کے ساتھ فیزکس کمبائنڈ ہے یا تو فیزکس اسٹوڈین کا ساتھ جو میتھمیٹکس کمبائنڈ ہے ان دونوں کے لیے ہم سلیبنس کا ڈسکس کریں گے اس سے پہلے آپ کا جنرل پیپر جو ہوتے ہیں یعنی جی کے اور جو ہندی تھا ان کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بات کی ہیں کہ کیا کیا ٹاپک پڑھنا ہے کیسے کہ سب کو پڑھنا ہے وہ سارا کچھ ڈسکس کی ہیں آج ہم آپ کو پھلی جو ہے اگدم پھول فیل میتھمیٹکس اور فیزکس کا جو ہے سلیبنس ڈسکس کریں گے جو ہائی لائٹ ہائی لائٹ سلیبنس ہے اگدم جو جو ٹاپک ہے ان ٹاپک کو پر بات کریں گے تو تھوڑا سا جو ہے ٹی جی ٹی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ٹی جی ٹی مطلب جس کو ہم لوگ ہائی سکول ٹیچر بولتے ہیں جو کی نائن آٹ ٹین کو پڑھاتے ہیں ان ٹیچر کے بیکنسی جو آنے والے ہیں ان ٹیچر کی بیکنسی میں جو ایک ہی 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 میں سکسٹی سکس مارکس لانا انیوارج ہے اگر سکسٹی سکس مارکس نہیں لے پائیں گے دو سو میں تو آپ کو کوالیفائی نہیں مانا جائے گا پیپر ٹو جو ہے آپ کا وہ آپ کے بیسائی جو ہوں گے یعنی جو گریجوشن بیسائی ہوگا آپ کو اونر سبجیکٹ ہوں گے ان سبجیکٹ کے اوپر آپ کو تین سو مارکہ اقسام لیا جائے گا جس میں آپ کو فپٹی پرسن یعنی دو سا تین سو اگر فپٹی پرسن کریں گے تو ڈیڑھ سو آنکھ ایسٹی ہے تو اس کے لئے بات الگ ہے ایسٹی ایسٹی کے لئے بات الگ ہے تو چلی ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں پہلا پیپر جو ہے پہلا پیپر میں دو بھاگوں میں بھی بھاگ کیا جاتا ہے جیسے آپ کو ایک ہوتا ہے جنرال آورنیس یعنی جن جی کے بھی بول سکتے ہیں جن کے بار میں ہم آپ کو پہلے ویڈیو دے چکے ہیں اگر نہیں دیکھے ہیں تو میرے ویڈیو کو ڈیسکرپسن میں جائیں یہ اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے بعد اس کو دیکھ لیجیے گا پھر ہنڈی رہے گا ہنڈی آپ کو ایک سو مارک کر رہے گا یہ ویڈیو بھی ہم بتا چکے ہیں ہنڈی میں کون کون چپٹر آپ کو پڑھنا ہے کیا کیا نہیں پڑھنا ہے ٹیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں جو سبجک کمبائن ہوں گے یعنی جو اس کا ماتھمیٹکس رہے گا اور فیجکس رہے گا فیجکس کو بھی ماتھ پڑھنا ہے میاد والا کو بھی EPs پڑھنا ہے تو آپ کا یہ جو پیپا رہے گا پیپا ٹو جو رہے گا اسی میں آپ کو کوالیفائ کرنا ہے اس میں تین سو مارک رہیں گے میاد میں آپ کو جو ہے ڈیڑھ سو مارک رہے گا اور فیجکس کا ڈیڑھ سو مارک میاد کا ڈیڑھ سو مارک یعنی پڑھتے کوشن جو ہوں گے دو نمبر کا ہوگا تو پچھتر کوشن ہوں گے آپ کو دو نمبر کر کے فیجکس میں اسی طرح ڈیڑھ سو Bird لانا ہے آپ کو 75 کوشین کا دیکھ لیتے ہیں فیزیس کا پہلے ہم بھی اس کا مہر مر ٹاپک دیکھ نیتے ہیںocksائے ہم کو کیا کیا پڑھنا ہیں فیزیس میں بڑھنا ہے جنرل فیزیکس اس کے بارے میں ہم بھی ہمم ویڈیو بنایں跡 ہے جنرل فیزیکس میں کیا چپٹر پڑھیں گے کیا کیا آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو جو پڑھنا ہے ریلیٹی پڑھنا ہے اس کے بعد ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنیمکس یہ بھی آپ کو پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے تو ان کے اندر پھر کیا کیا چیز پڑھنا ہوگا کتنا ڈپلی پڑھنا ہوگا اور خاص کر کے ہم آپ کو بتا دے کہ یہ جو ہے گریشن لیبل تک آپ کو پڑھنا چاہیے گریشن انٹر میڈیر تک پڑھ کے اس کا گس پڑھیں گے تو آپ جو ہے آگے نہیں یہ کر پائیں گے ہو سکتا ہے آپ کو بہت حد تک سہولیت ہوگا بہت حد تک کوشن آپ جو ہے سالپ کر پائیں گے لیکن آپ کو ڈپلی پڑھنا ہے کیونکہ فیزیکس اور میاد کا جو ہے سلیبس تھوڑا سا ہم کو لگ رہا ہے کہ بھاری پڑھتا ہے کیونکہ گریشن لیبل میں جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تو اب تک جو ہے آپ کو لیفائی نہیں کر پائیں گے تو یہ صرف چپٹر کا نام ہم یہاں پہ دے رہے ہیں ہم پھر آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کون کون چپٹر یعنی اس کے اندر جو سب چپٹر ہوتے ہیں ان کو کنکو کنکو آپ کو ٹچ کرنا ہے اور ہمیسا یاد رکھیں کہ اس کو ڈپلی ڈپلی اس کو دھین کریں اور ڈپلی جو ہے سلیبس کو کور کریں ٹھیک ہے حالانکہ ہم آپ کو جو ہے فیزیکس کے بارے میں اور میت کے بارے میں بھی ہم ویڈیو کانٹینیو لیتے آئیں گے تو چلے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ایک آپٹکس بھی آپ کو پڑھنا ہوگا اس کے بعد کیرین ڈیلیکٹریسیٹی بھی پڑھنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو الیکٹر میگنیٹیزم پڑھنا پڑے گا جس کو ہم لوگ بیدد چمکیوں بولتے ہیں اس کے بعد ایٹومک اینڈ مولیکولر فیزیکس بھی آپ کو پڑھنا ہوگا اس کے بعد الیکٹرونز بھی پڑھنا پڑے گا لگ بھگ موٹا موٹے اگر دیکھا جائے تو آرٹ آپ کا مین ٹاپک ہوتے ہیں اس کے اندر پھر کچھ سب ٹاپک ہوں گی سبھی کو آپ کو پڑھنا ہوگا حالانکہ اگر دیکھا جائے اگر آپ لگاتار اس کے اوپر جنون لاکھ اگر پڑھا ہی کریں گے حالانکہ آپ تو ایک بار پڑھ چکے ہیں جب آپ فیزیکس پڑھ رہے تھے جب آپ موناس کر رہے تھے تو انٹر میں بھی پڑھے ہیں گرویشن میں فارس ٹیئر میں سیکنڈ ٹیئر میں بھی پڑھے ہوں گی تو پھر بھی آپ کو ایک بار ڈیپ لی جو ہے اس کو تیاری کرنا ہوگا آدھین کرنا ہوگا تو جو ہے آگے کیا آپ کو لیے بہت حد تک اس میں کامیابی ملے گا تو چلیے اب ہم لوگ میتھمیٹکس کب دیکھیں گے میتھمیٹکس میں ہم کو کیا کیا پڑھنا پڑے گا یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں میتھمیٹکس جو ہے پیپر ٹو تو پیپر ٹو میں پہلا جو آدھین ہوتا ہے الگیبرا ہے الگیبرا میں ہم یہاں پہ سب ٹاپک دو لکھ دی ہیں سیٹھ تھیوری اور تھیوری آف ایکویشن دو لکھ دی ہیں اب سیٹھ تھیوری میں ہم کو کیا کیا پڑھنا ہوگا ہم اس کو ڈیٹیلز یہاں پہ کھنڈن کیے ہیں کہ جیسے آپ کا جو ہے جنرلیزیشن پڑھنا پڑھے گا دی مورگنز لو پڑھنا پڑھے گا کنٹیبل اینڈ انکنٹیبل سیٹ پڑھنا پڑھے گا سیٹ میپنگ پڑھنا پڑھے گا ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو پڑھنا پڑھے گا تھیوری آف ایکویشن میں کیا کیا پڑھنا پڑھے گا ریلیشن بیٹوین روٹس اینڈ جو ہے کوفیسین اس کے بعد ٹرانسفورمیشن اس کے ٹرانسفورمیشن آف ایکویشن ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو پڑھنا پڑھے گا پھر جو ہے آگے آپ کو ہم کیا کریں گے سب کو کلیر کریں گے اگزمپل کے تھوڑا ان کا ڈیفنیشن شمجھائیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا جو ہے جو بھی سوال بنتے وہ بھی دکھائیں گے اور دوہزار سترہ جو ہائی سکول ایگزامنیشن ہوا تھا ہائی سکول ایگزامن نیا گیا تھا انٹرنس ایگزامن یا جو بھی ایگزامن ہوا تھا ان کا بھی کوشن آپ کو دکھائیں گے اور ادر اسٹرٹ کا جو بھی ابھی ہائی سکول ایگزامن ہو رہا ہے یا ہوئے ہیں ان کا بھی آپ کو تلنا کر کے ہم دکھائیں گے جس سے کی ہو آپ کا ایک بہتر طریقہ سے آپ تیاری کر پائیں اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں دوسرا جو ٹاپک ہے یہ آپ کا پہلا ٹاپک تھا پہلا ٹاپک میں دو ٹاپک تھا الزیبرہ کے اندر سیٹ تھیوری اور تھیوری آف ایکویشن اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اس میں ہم کو کیا کیا پڑھنا پڑے گا فنسن پڑنا پڑے گا پڑنا پڑے گا ٹینجنٹ پڑھنا پڑھے گا نارمل پڑھنا پڑھے گا یعنی موٹا موٹی دیکھا جائے تو یہ آپ کا گریشن میں بڑھ چکے ہیں آپ کا جو ہے تین نمبر اگر دیکھیں تین نمبر ہم کو چپٹر کیا کیا پڑھنا ہے تو اس میں ہم کو دیکھنا ہے انٹریگر کلکولیش پڑھنا ہے اس میں آپ کو انڈیفنائیٹ اور انڈیفنائیٹ اور انٹریگیشن آف ٹریکنومیٹری ریلیشن and rational and irrational function پڑھنا پڑے گا properties of the definition integral اس کے بعد the deduction deduction formula differential equation one first order and first degree تو اتنا چیز آپ کو پڑھنا پڑے گا آپ کو integral calculation کے اندر ٹھیک ہے ان کے اور اندر جو ہے سوپ ٹاپک نہیں ہوں گے یہی سوپ ٹاپک ہے صرف اس کا definition اور اس کے definition کے ساتھ ساتھ اس کا example اور کوشن اپ کو دکھائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہے میرا کوارڈینیشن جس کو کوارڈینیٹ جیمیٹی بولتا ہے ٹوڈی بھی اس کو بولا جاتا ہے تو اس میں آپ کو کیا کیا پڑھنا پڑے گا اسٹینڈر ایکویشن اور پارابولا پارابولا کا جو اسٹینڈر ایکویشن ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اس کا solving ہوگا diagram بنانا ہوگا ان سب چیزوں کے بارے میں ellipse hyperbola tangent and normal ان سب چیزوں کا diameter جو ہے اس کا execute کرنا پڑے گا ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو پڑھنا پڑے گا اب ہم next دیکھتے ہیں next جو میرا topic ہے next topic ہے پانچ جس کو ہم لوگ coordinate جیمیٹری بولتے ہیں three dimensional میں یعنی جس کو لوگ 3d بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کیا کیا ہم کو پڑھنا پڑے گا different اس میں پڑھنا پڑے گا different coordinate system and the relation between there آپ کا جو ہے یہاں پہ then direction کو شائن پڑھنا پڑے گا plan straight line plan میں جو ہے straight line ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھنا پڑے گا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اگر جو بھی student mathematics on us کی ان سب چیزوں کے بارے میں ان کو پتا ہے یہ بہت یہ نہیں ہے کہ کہاں سے ہم بول رہے ہیں کہاں سے نہیں بول رہی یہ سب نہیں ہر چیز جو ہے ہر student سمجھ رہے جو بھی math on us کی ہیں اور جو بھی mathematics on us کی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں تو روبرو ہوئے ہیں اور ہم سے زیادہ ہو سکتے آپ لوگ expert ہوں گے کیونکہ جو ہے ہم لوگ بہت پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں کافی جو سال ہو گئے ہیں پھر بھی ہم لوگ کے پاس ریویجن ہے تھوڑا بہت ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اب یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہوگا ترکرومیٹرک جو ہے اس میں ہم کو کیا کیا دیکھنا ہے ڈی ای موہرس اس کو تھیرم بولا جاتا ہے اس کو دیکھنا ہوگا اس کے بعد and its application complex argument اس کے بعد جیوریس ریج اور اب کا جو ہے شمیشن آف سریج ان سب چیزوں کے بارے میں ہم کو یہاں پہ پڑھنا ہوگا نیکسٹ یہاں پہ ہم اب نمبر ویٹیج کا بات کریں گے کہ کین کین ٹاپک میں کتنا کتنا کوشن پوچھے گا اور کتنا کتنا نمبر آپ کو ملے گا حالانکہ یہاں پہ ہم جو ہے الزیبرہ میں جو سیڈ دونوں ٹاپک تھا دونوں ٹاپک کو یہاں پہ الگ سے کھنڈن کر کے کی ہیں حالانکہ سیڈ تھیوریس جو ہے کافی کوشن نہیں پوچھا جاتا ہے مسکل سے دو کوشن اگلے بار جو دو کوشن پوچھا گیا تھا جو اگلے examination ہوا تھا آئی سکول کا تو اس بار ہم لوگ امید کریں گے کہ میکسیمم پانچ کوشن پوچھ سکتا ہے پانچ سے نہیں کوشن پوچھے گا سیڈ تھیوری سے اور ایک ایک کوشن کب کو دو مار کہنے اگر سیڈ تھیوری آپ بڑھیاں سے کلیئر کریں گے تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں میرا سیڈ تھیوری جو کلیئر ہو گیا ہے تو ہم اتنا مارکس تک یہاں سے لا سکتے ہیں تو اگلے بار کے حساب سمیحہ پر دیئے ہیں کہ سیڈ تھیوری سے چار مارکس اگلے بار ایک کوشن پوچھے گئے تھے Jeremiah تھیورم آف ایکویشن سے آٹھ کوشن پوچھا گیا تھا 2 آنکھ کر کے 16 آنکھ ہوئا تھا تو لگ بھگ لگ بھگ مانا جائے کہ اگر ان سے آپ کو سیڈ تھیوری سے جیادہ کوشن پوچھے گا تو تھیوری آف ایکوشن سے کم اگر تھیوری آف ایکوشن سے جیادہ پوچھے گا تو سیڈ تھیوری سے کم یعنی موٹا مٹی دونوں ٹاپک کو یہاں پر ملا کے یعنی الگ بھگ آپ کو دس سے بارہ کوشن ہی پوچھے گا کیونکہ ہر چپٹر میں آپ دیکھیں گے تو دس سے بارہ یا کسی میں پندرہ چودہ اسے ہی کوشن پوچھا جاتا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ دیفرنسیل کیلکولیش جو ہے اس میں بارہ کوشن پوچھے گئے تھے بارہ میں دو آنکر کے چوبیس آنکھ ملا تھا انٹریگل کیلکولیش میں تیرہ کوشن سے دو آنکر کے چوبیس آنکھ کوارڈینیٹ جو ہے جیمیٹری جس کو ہم لوگ ٹوڑی بولتے ہیں اس میں پندرہ کوشن پوچھا گیا تھا پندرہ سے دو مارکس کر کے تیس مارکس ٹھیک ہے حالانکہ کوارڈینیشن جیمیٹری جو ہے ٹوڑی سے زیادہ تر کوشن میکسیمم کوشن ہی یہاں سے پوچھا جاتا ہے لیکن آوار آل آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ میکسیمم جو سبھی چپٹر سے دس سے بارہ کوشن ہی پوچھیں گے اگر کسی میں دو کوشن زیادہ پوچھ دیا تو کسی میں دو کوشن کم پوچھنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کوارڈینیٹ جیمیٹری جس کو ہم لوگ ٹری ڈی بولتے ہیں ٹری ڈی میں آپ کو دس کوشن پوچھا تھا دو آنکھ کر کے جیمیٹری تیر گوڑ میٹری جو ہے تیر گوڑ میٹری سے پندرہ کوشن دو مارکس کر کے یعنی ٹوٹل تیس آنکھ یعنی ڈیر سو آنکھ آپ کو یہاں پہ اب اس کو جوڑیں گے تو آپ کو ڈیر سو آنکھ مل جائے گا یعنی یہاں پہ جو بھی کوشن پوچھا تو ان کوشن کو اگر آپ کاؤنٹنگ کریں گے تو پچھتر ہی کوشن پوچھا گیا تھا پچھتر کوشن میں آپ کو ڈیر سو آنکھ ملا تھا حالانکہ اس کے بعد جو ہم ویڈیو لائیں گے اب سیڈ تھیوری کے کیا کیا پڑنا پڑے گا کون سو ہے اس کا ڈیفنیشن پڑنا پڑے گا کس طرح کا کوشن پوچھیں گے آپ کو اگزام میں ان سارے چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے اور کہیں بھی اگر آپ کو دکت ہو رہے کہیں بھی اگر انفارمیشن آپ کو جاننا ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے تیاری بیسیس کو لے کر تو ان کے لئے آپ میرے ویڈیو میں کومنٹ کیجئے جرور آپ کے لئے ہم اس طرح جو ہے ویڈیو لائیں گے اور اس سے پہلے جو بھی ہم ویڈیو دیں ہیں ان سب ویڈیو کو بھی آپ دیکھئے تو اس ویڈیو میں ہی تک پھر ملیں گے ہم نیکس بڑھی میں تھانک یو دنباد